اسلام علیکم میں جھائینا سرد آج میں بنا رہی ہوں چیکن منچورین چیکن منچورین کے لیے یہ ہم نے چیکن میں چیزیں کچھ ڈالیں میں نے پہلے میرینیٹ کا لیا ونہا آپ کو ضرور دکھاتی میرینیٹ میں میں نے ایک انڈا ڈالا ہے اس میں سویا توس کا ایک بڑا دو چمجھ ڈالے ہیں میں نے اس میں دو اس میں میں نے ڈالا ہے سرکا کے دو چمجھ ڈالے ہیں اور میں نے اس میں ڈالا ہے کان فلور اور نمک تھوڑا سا ڈالا ہے تھوڑی سی میر چاپنا دیزی ٹاچ بھی ڈالا ہے اس میں اور میں نے بلیک پیپر بہت زیادہ ڈالا ہے دو چمجھ باتے اور وائٹ پیپر بھی ڈالا ہے اس میں ہاں جی کان فلور تو کافی ڈالا ہے پانچ چمجھ ڈالے کیونکہ یہ گوشت زیادہ تھا ادھر سے میں نے یہ گوشت تل لیا ہے اس کو جب ہم نے سارا میرینٹ کیا پھر بعد میں ہم نے اسے روز کر لیا ابھی کہ جب کچھ روز کر رہے ہیں ادھر میں نے یہ چیزیں دیکھے ہیں یہ اچھا تھا میرے ساتھ آج ہیلپ کر رہے ہیں اور یہ میں نے ادھر جو گھنڈ کیا گرین انین ہے ان کی بیک ہے یہ گرین انین ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارا گرین پیپر ہے یہ لسن ہے یہ جو ہے ہمارا جنجر ہے یہ چیزیں ہیں ساری یہ گئی ہے جو ہم چیز کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ تھوڑا تھا آپ کو بھی اپنے ساری ہیلو اسلام کام کیسے ہیں آپ کی ٹھک میں شاہینہ صدر وو اسد رحمان اسد صاحب جو ہے وہ آج میرے ساتھ ہیں مکمل کام کر رہے ہیں کیونکہ آج ایک چوٹی تھی ہم دابت کر رہے ہیں کچھ اپنے دوست ہے باپ کی تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا تھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں مجھے ایک دم سے یاد آیا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بھی ضرور دکھاتی ہوں کیوں اسد صاحب تو یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے جو ہے یہ کیا ہے اسد سیلری یہ سیلری کٹی ہے اسد صاحب نے یہ کازنیں کٹی ہیں یہ کیبیج یہ ہم نے کل کٹ لیا تھا تو یہ ساری چیزیں بھی کٹ کے فریج میں رکھتی تھی رات کو کٹا تھا یہ بھی کٹا ہے سارا اسد نے تو اب انشاءاللہ اللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح اس کی ایک ایک جو ہے نا بھوٹی آپ نے ڈالنی ہے تاکہ میں پکڑتی تو زیادہ ہوں زیادہ پکڑ کے میں ایک ایک اس میں ڈالوں گی یہ ایک ایک ڈالنی ہے آپ نے تاکہ یہ جھوڑے نا ہم نے اس میں کون فلور اور اس میں وہ ڈالا ہوئے انڈا تو اس طرح ہم اس کو ہلکی آنچ پر کوپ کریں گے تھوڑا براؤن کریں گے اور پھر جھون جھون اس کو میں نہیں کیونکہ چکن مینچورین بنانا ہے تو آپ کو جھون جھون اس کا آگے سٹیپ پاتا ہے تو میں آپ کو وہ دکھاتے ہوں گی ابھی آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں یہ میں ہوتل سٹائل بناوں گی جو کہ ہم ہوتل میں کھاتے ہیں جب جا کے چکن مینچورین اور فرائیڈ رائز کھاتے ہیں میں فرائیڈ رائز بھی آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اسے حقا چائنیز کہتے ہیں آپ نے شاید حقا چائنیز اسد کہہ رہے ہیں کہ اس کو ادھر کہتے ہیں ہمارے تو پاکستان میں چائنیز ہی کہتے ہیں اس لیے تو میں آپ سے پھر بات چیت کرتی رہوں گی یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈالا ہے اور اب یہ کوکوڑ رہے ہیں یہ ہم اس کو نکال رہے ہیں ادھر چابل جو ہم نکال رہے ہیں اور یہ ہم نکال رہے ہیں بھر بھرک ہے سب پھول بھرک ہے یہ ہم نے دس کپ نکال رہے ہیں کیونکہ ہمارے تقریباً بیچ لوگ ہیں جن کی دعوت ہو رہے تھے یہ ہم نکال رہے ہیں اس کو دھویں گے اس کو رکھیں گے کوئی آدھے گھنٹے کے لیے پھر چاول پائل کر لوں گے اس کے بعد اس میں چائنیز فریڈ آئیس پڑھنے ہیں اس کے بعد اس میں ساری چیزیں ڈالیں اب ہم نے یہ تھکا لیا میری نیٹ آپ نے دیکھا یہ میری نیٹ کیا پھر اس کو ہم نے اس میں روز کیا آئل میں اب ہم ادھر آگئے ہیں ہم نے لکھن دو لکھن ڈالیں اور چار میں نے اس میں ہری مرچیں ڈالیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا زہ کوک کریں گے تو پانچ منٹ کے لیے اور پھر ہم سکتے ہیں یں ڈالیں جو کم میں نے پیاز ڈال جائے جو کم میں نے پیاز ڈال جائے چیٹ ہے چیٹ ہے یہ میں نے تین چیزیں ڈال لی ہیں پیاز ڈالا ہے اس کے دو کپ پیاز کے ڈال لی ہیں اور چار میں نے ڈال لی ہیں وہ گرین پیپر اور میں نے دو کپ ڈال لی ہیں گاجروں کے ٹھیک ہے اب اس میں ایک بھرکے کپ میں نے چلی گالک ساوس ڈالا ہے چار کپ اس میں میں نے بھر بھر کے جو ہیں وہ کچپ ڈال ہے تو عام کچپ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں چار میں نے کیچپ پہ ڈال لی ہیں اور ایک بھر کے میں نے چلی گالک ساوس کا ڈال لی ہیں ٹھیک ہے پھر میں نے کورن فلور پود ساوس ہے اور یہ لی ہیں ایک بیس کپ پانی سن ڈال لی ہیں اور بیس چمچ جو ہیں وہ کورن فلور دال لی ہے اب یہ کورن فلور جاہے گا سیدھا ہوگا ہمیں کون فلور کا جو ڈالا ہے اس میں یہ تک ہو رہا ہے سب ہم اس کے بعد دی میں پھر پانچ منٹ کے لئے اس کو کر رہی ہیں یہ پھائی منٹ ہو جائے گا تک ہو جائے گا پھر ہم اس میں یہ جو ٹھیکل روز کے لئے ہو رہے ہیں یہ ٹھیکل روز کے لئے ہیں وہاں دیم مزید آر ٹھیکل روز کے لئے ہیں یہ گریبی اس کی یہ بنتی ہے کہ چاولوں میں ساتھ ہم نے کھانا ہوتا ہے اس وجہ سے اور جو چاول پھنیں گے ابھی وہ بھی آپ کو بکھائیں گی میں سارا اس پر پروسس بھی یہ کین جانے یہ ٹھینیز ٹھیک چو ہے میں پہلی دفعہ بنا رہی ہوں میں نے آئی تک نہیں بنائی میں ایک سادہ سی عورت ہوں کھاتے کھانے کھاتی ہوں دیسی کھانے کھاتی ہوں باہر جا کے ٹھینیز کھا لے تھے مگر یہاں کبھی چاہیے جو نہیں کھایا آئی پہلی دفعہ چاہیے میں خود بنا رہی ہوں اپنے دوستوں کے لئے اپنے دیاروں کے لئے جو آ رہے ہیں ابھی یہ میں ڈالنے کے لئے اس میں چکن سارا بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں یہ بطن چھوٹا ہو گیا ہمارا سالم زیادہ ہے کیونکہ ہم 20 فندوں کے لئے یہ بنا رہے ہیں اور 20 فندوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ اچھی طرح اچھی طرح اسے مکس کریں اچھی طرح کوک کریں اور پھر ہم اس میں ڈالیں اب یہ تقریبا تیار ہے ہمارا بس اس کو تھوڑا سامنے پکانے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اللہ تعالی اس میں برکت ڈالے جس کے پیٹ میں جائے اس کے لئے برکت کا باعث بنے میں اس ہی میں ڈیچوڑ نہیں کروں گی کیونکہ بہت سے یاد ہے میں اس ہی میں رکھوں گی جو لو آئیں گے اپنے دو سہباب وہ جب مطلب یوز ہوگا تو اس ہی میں سے نکال کے وہ اپنے میں یوز کر لیں گے بہت ہی اچھا بڑا مزیدار اب ہی میں آپ کو اس کے ساتھ ہی دوسری ریسپی دھوں گی چاول کی ٹھیک ہے ہو گئے اب آئیں ہم چاولوں کی طرف ہم نے چاول بوائل کر لی ہیں کوئی دس کپ تھے چاول ہمارے اب ہم نے اس میں جو ہے انڈے ڈالنے لگی ہیں جو کہ آٹھ ایک ہے ہمارے یہ آٹھ ایک ہے ہمارے جو میں ڈالنے لگی ہیں یا اس ہی میں ڈال لیتی ہوں ایک منٹ میں آٹھ نہیں ڈال رہی میں چھے ڈال لیتی ہوں میں کہہ رہی ہوں زیادہ نہ ہو جائیں آٹھ کریں آٹھ کریں اور ہم نے چھے ڈال لگی ہیں اور ہم نے ڈال لگی ہیں ایک پنچ چل یہ ہمیں جو ہے ایک آٹھ ہے گڑا لیں ہمیں اور یہ دیس ہوت پرکے ادھر ابھی رکھیں اور دوسرہ مرکلا مشکریہ کرنے کے ہم دیر کپ کیوں ہے یہ کی ہی ٹا لیں گے چابر کیوں کہ چابروں تھا آگے سے پروزی چھتا تھا کیونکہ میرے پاس یہ اچھا نہیں ہے ملتا جسے میں پہنچے ٹھون بنا ہوں میں بیٹیو بھی پوٹی بناتی ہوں آپ کے لئے یہ آپ دیکھیں اور آپ کو اچھا رہے ہیں ہمیں نے اس میں گاجر ڈالی ہے گالک ڈالی ہے ڈھیر کپات کے سامنے آئل ڈالا اس کے بعد تھوڑا سا گالک ڈالا گالک تھوڑا سا سوتے گیا تو پھر اس کے بعد گاجر ڈالی گاجر کے بعد گرین پیپر ڈالا پھر اس میں کیبیج ڈالی ہے کیبیج کے بعد اب میں یہ پیاز ڈالوں گی یہ بھلے ہرے پیاز ہرے پیاز ڈال دے گئے میں نے اور اب میں اس کو اچھا اچھا پکاؤں گی کوئی پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ اس کو ہم پکائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں سب چیزیں ڈال دیں گے میں نے اس میں سویا سوس ڈال ہے اس میں میں نے وینگر ڈال ہے اس میں میں نے گالک چھیلی سوز ڈالی گئے یہ تین چھیلیں ڈال لیں باقی زبسیاں آپ کو بتا ہے جو میں نے ساری ڈال لیں اب تھوڑا سا پانچ منٹ کے لئے یہ ہم پکائیں گے اس کو اس کے بعد اس میں چاول ڈالیں گے اب چاول ڈالیں ہیں چاول ڈال کے میکس کر لیں گے سارے اور اب دم پہ اسے رکھتی ہے اب جب ڈی چھاؤڈ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے کوفتے بنا لی ہے ماشاءاللہ یہ کوفتے بن گئے اور یہ ہم نے بنایا ہے چکن فرائٹ رائز یہ ہم نے بنایا ہے منچورین چکن منچورین ویجیٹیبل یہ کھیر بنائی خلیم خلیم ساری یہ اس کے ساتھ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ کھیر بگئیر ابھی بھی کھا پھیں گے اور گو کافی بھی کھا پھیں گے ہمار کچھ رہی ہے ہمارا ہے جو بھی کھا اللہ لادے بندے چلو ناااں وگیر بھی کپرکالی میں اگر چاہتا ہے لیکن بھی کافی بنا ٹی اللہ حافظ اللہ حافظ